اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل ویلکم ٹو ایک ویلوگ کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ ہم سب بلکل ٹھیک ٹھیک ہیں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ بھی بلکل ٹھیک ٹھیک ہوں گے اسی طرح رات کو ہم بہت زیادہ ٹھیک گئے تھے جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے پچھلی ویڈیو میں بھی دیکھا ہوگا ایک تو رات کو بہت لیٹ پہنچے تھے اور پھر کھانے کے لئے باہر فوڈ ہپ چلے گئے تھے اور پھر کچھ باتیں کی کیونکہ بہت عرصے بعد جو ملے تھے اس لئے لیٹ سوئے اور اب جب صبح بچے اٹھے ہیں تو ان کی شکلوں پر ظاہر ہے کہ ان کی نین پوری نہیں ہوئی ہے لیکن کیا کریں مجبوری ہے ظاہری بات ہے صبح اٹھنے کا دل تو نہیں کر رہا ہے لیکن بہت سارے ریلیٹیوز ہیں جن کو ملنے جانا ہے اس وجہ سے اٹھنا پڑا وہ بھی جلدی لمشانہ میں نے جانا ہے اللہ Auss엥 ہملا ہملا ہم PPE اله جول و حруго نور چہتا؟ دائما کہ مجھ gemaakt ہے 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 رئی ہے ہے rit cہم اللہ ہے ہم ناشتہ کر رہے ہیں ناشتہ بہت ادھا ٹیسٹی تھا گھر کے بنے ہوئے پراتھے ہمیں ملے اور میں نے باجی کو بھی کہا دیا تھا کہ میں نے جو رات کا ہے وہ چکن وائٹ کورما ناشتے میں کھانا ہے اور اسے کے ساتھ ہم نے کی پیکنگ کیونکہ بہت ادھا ریلیٹیوز ہیں جن کو ملنے کے لئے جانا تھا اور کیونکہ ہمارا چھوٹ ٹریپ تھا تو اس ویہے سے بچوں کو میں نے یہاں کر دیا ہے تیار اور بچوں پہ تھوڑی سی اداسی کیوی کیفیت ہے خاص اور پہ مصفرہ کی چھیرے پر جس کی ایک ریزن ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں مصفرہ جو ہے اس کے چٹڑے ہونے کی دو ریزن سیں ایک تو اس کا دانت ہی لرا تھا جس کی وجہ سے آپ کو پتا ہے کہ بچے جو ہوتے ہیں بہت آوازار ہوتے ہیں اور دوسرا یہ کہ وہ کہہ رہی تھی کہ خالہ کے گھر چلنے ملتان کیونکہ ہمارے ٹریپ میں جو یہ شورٹ ٹریپ ہے اس میں جو ہے خالہ کا گھر جہاں پہ ملتان میں ہے جو اس وہاں ہم سٹے کریں گے مصفرہ کی خالہ کا گھر میری سیسٹر کا گھر ملتان وہ کیونکہ ملتان گئی ہوئی ہے اس لئے ہمیں وہاں پہ بھی جانا ہے لیکن ریلیٹیف جن جن سے ملنا بہت زیادہ ضروری تھا ان سے ہم پہلے ملیں گے جا کے تو میں نے اس کو یہ سمجھایا تو وہ خیر پھر چپ تو ہو گئی اور منسہ کے جو چٹڑے ہونے کی ریزن یہ ہے کہ منسہ کے رات کو نینی پوری ہوئی ہوئی تھی اسی طرح ہم سب بلکل تھے ریڈی اور تھوڑا تھوڑا سمان وغیرہ جو رہ گیا تھا وہ پیک وغیرہ کر رہے تھے اور بہت زیادہ ریلیٹیف مطلب جن کے جو ہماری قریبی رشتہ داروں کے گھر جن کے گھر ڈیتس ہوئی تھیں ان کے گھر ہمیں باری باری جانا تھا افسوس کرنے اور آپ کو پتا ہے کہ ایسی صورتحال میں ٹائم بلکل نہیں ہوتا اور اس کے علاوہ کچھ ایسے ریلیٹیف ہی تھے جو ہم ملنے کے لئے آ رہے تھے اور صبح صبح اٹھ کے ابو کو موسیلی قبرستان ابو جاتے ہیں جب بھی بہاولپور جاتے ہیں تو ابو سب سے پہلے قبرستان جاتے ہیں صبح اٹھ کے اور بزرگوں کی قبروں پہ جا کے فاتح خوانی کرتے ہیں یہاں مصبر اور منسہ کی ہو رہی ہے زبردست قسم کی لڑائی نہ جاتے ہیں اور یہاں پہ میں نے لگوائی مہندی اب میری مہندی کے ساتھ ہوا کہ میں آپ کو بتاتی ہوں میں نے اپنی کزن سے مہندی لگوائی تو میری کزن مہندی بہت زیادہ اچھی لگاتی ہے تو اس نے فٹ افٹ مہندی بس لگانا سٹارٹ کی اب مہندی جو ہے وہ نکلنا بند ہوگی اور میرا جو تھامب ہے وہ رہ گیا تھا سب گاڑی میں بیٹھ چکے تھے اور سب مجھے بلا رہے تھے تو میں نے بس اس نے فٹ افٹ کہیں سے بھی مہندی آرینج کر کے دوسری تو اس نے فٹ افٹ اس کو نکال کے جو ہے کیونکہ جو پہلی مہندی تھی وہ تو چلی نہیں تو جو اس نے دوسری تھی منگوائی ہوئی تھی بس اس سے میرے فٹ افٹ تھامبے ایمان میں شوز پین رہی تھی اور میرے تھامبے وہ لگا رہی تھی مہندی تو اس طرح ہی کیسے لگی میری مہندی اور اب ہم نکل پڑے ہیں اور ایک جو چاچو ہیں میرے وہ رہ گئے ہیں ان کو ملنے کے لیے جا رہے ہیں اور دوسری محرم میں بہت زیادہ رش نہیں تھا لیکن ہم لوگوں کو بس یہی ڈر تھا کہ جلسے اور جلوس وغیرہ ہو رہے ہیں تو مطلب ہم لوگ ٹرافک میں بلوک وغیرہ نہ ہو جائیں لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا اور بہاولپور کے بارے میں میں یہی بتاؤں گی کہ بہت زیادہ بہاولپور پیسفل ہے اور نوابوں کا شہر تو اس کو کہا ہی جاتا ہے لیکن ساتھ ساتھ یہ کہوں گی بہت زیادہ نیٹ اور کلین ہے اور مجھ سے زیادہ تو سلمان کو بہت زیادہ پسند آیا سلمان کہتے ہیں چھوٹا شہر یعنی میز کے لہور سے چھوٹا ہے لیکن چھوٹا ہونے کے ساتھ ساتھ اتنا پرسکون لگ رہا تھا نا بہاولپور میں ہم لوگوں کو بہت زیادہ مزا آیا اور ابھی ہم جہاں سے گزر رہے ہیں یہ کوئی محل تھا نہیں نور محل تو نہیں تھا لیکن یہ کوئی محل تھا اور ابو نے بتایا تھا اور ابو کیونکہ بہاولپور کی ہیں تو اس وقت سے ان کو ہر چیز کا بتا ہے اور سیریسلی مجھے بھول گیا ہے وائس آور کرتے ہوئے کیا اس کا نام تھا لیکن اگر آپ کو پتا ہے تو مجھے کمنٹ باکس میں دور بتائیے گا کہ اس کا کیا نام تھا مجھے تو بہت زیادہ نیٹ اینڈ کلین جو ہے سٹی ہے اور بہت زیادہ پرسکون سٹی ہے بہاولپور اسے ذرا اب ہم جا رہے ہیں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ بہاولپور بھی اب بہت زیادہ ڈیویلپ ہو گیا ہے اور دور دور تک پھیل گیا ہے جیسا کہ لاہور اور ہمیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے اور سیم اسی طرح بہاولپور میں بھی جہاں پہ ہمیں بہت زیادہ تھوڑا ٹائم لگتا تھا اب ہمیں بہت زیادہ ٹائم جو ہے وہ لگ رہا ہے اور زیادہ ٹائم لگنے کی ایک اور وجہ محرم ہے محرم کی مناسبت سے آپ کو پتا ہے کہ جلوس نکلا ہوا ہے اور جس بھی راستے سے ہم جانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ بند ہیں اور اس کی وجہ سے ہمیں مختلف راستوں سے اور گلیوں سے گزرنا پڑ رہا ہے اور جو چھوٹا سا ہمارا سفر ہے وہ بہت زیادہ لمبا ہوتا جا رہا ہے تو اب ہم اپنی منزل کے طرف نکل پڑے ہیں یعنی کہ ملتان ملتان کے طرف ہم جا رہے ہیں شام ہو گئی ہے تقریباً اور ہمارے چاچو نے ہمیں ایک شورٹ کٹ راستہ بتایا ہے کہ آپ یہاں سے جائیں تو زیادہ بہتر رہے گا اور وہ ہائیوے پہ آپ پھر سیدھا ملتان کے طرف نکل پڑیں گے اور وہ شورٹ کٹ جو راستہ تھا اس میں مجھے راستے میں نظر آئے کھیت پھر میں نے سلمان سے زبردستی گاڑی رکوائی اور میں نے سلمان کو کہا کہ گاڑی روکیں اور میں نے بچوں کو بھی ان فیلڈز میں لے کر جانا ہے اور یہ بھی فیلڈز جو ہیں یہ بہت زیادہ سرسبز تھے بہت زیادہ مزہ آیا ہمیں اور میں نے بچوں کو بھی اسی لیے فیلڈز پاس سے دکھانے تھے تاکہ بچوں کو پتا چلے کہ ہماری پاکستان میں بھی بہت زیادہ خوبصورتی اور سرسبز چیزیں ہیں اور بچوں نے بہت زیادہ انجوائے کیا لیکن ٹائم ہمارے پاس زیادہ نہیں تھا لیکن پھر بھی ہم لوگ تھوڑی دیر رکے اور میں نے بچوں کو جو تھوڑی بہت انفرمیشن ہوتی ہے کھیتوں وغیرہ کی تو وہ میں نے بچوں کو دی اور بچے بہت زیادہ خوش ہوئے اور انہوں نے بہت زیادہ کیا اس چیز کو بھی انجوائے موسفرہ تو بہت زیادہ خوش ہو رہی تھی منسا کو تھوڑا تھوڑا ڈر لگ رہا تھا کیونکہ کھیتوں میں آپ کو پتہ جہاں گرینری ہوتی ہے تو وہاں چھوٹے کیڑے وغیرہ ضرور ہوتے ہیں لیکن پھر ہم لوگوں نے تھوڑا بہت زیادہ کھیتوں میں کیا انجوائے اور اس کے بعد پھر ہم دوبارہ سے اپنی منزل کی طرف نکل پڑے اور اسی راستے سے مجھے بہت زیادہ کھیت اور اس ٹائپ کی چیزیں جو ڈیفرنٹ قسم کی کھیت ہیں وہ دیکھنے کو ملے اور میں نے بچوں کو بھی دکھاتی دی کہ یہ اس چیز کا باغ ہے یہ اس چیز کا کھیت ہے تو بچوں نے بہت زیادہ خوش ہوئے کیونکہ آپ کو ایسی انفرمیشن اور ایسی چیزیں بچوں کو بتاتے رہنا چاہیے تاکہ ان کو بھی زندگی سے اس ویلیج لائف سے تھوڑا بہتا ہوتا ان کو پتہ ہونا چاہیے اسی طرح چاچوں نے جو راستہ بتایا تھا وہ تھا تو بہت زیادہ شورٹ کٹ لیکن آپ لوگ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو میرا جو میں نے موبائل پکڑا ویڈیو بنا رہی ہوں بہت زیادہ شیک ہو رہا ہے اور کیونکہ یہ راستہ بہت زیادہ خراب تھا اوپر نیچے تھا اور اس کی وجہ سے ہم لوگوں کا جو ٹائر آل ریڈی بہت زیادہ ویک تھا وہ بہت زیادہ خراب ہو گیا تھا اور پھر گاڑی تھوڑی سلو سلو چلانی پڑی اور شورٹ کٹ راستے سے ہو کر پھر ہم لوگ مین راستے پر چڑھ پڑے اور پھر ہمیں فائنلی جو ہے ٹائر چینج کروانا پڑا ٹائر چینج کرواتے کرواتے ہمیں ہو گئی تھی رات اور پھر ہم لوگ فائنلی الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کر کے رات کو ہم لوگ ملتان پہنچ گئے تھے فائنلی ہم ملتان پہنچ گئے ہیں آئی ہوپ کہ آپ کو یہ بھی لوگ بھی بہت زیادہ پسند آیا ہوگا اور اسی کے ساتھ ساتھ مجھے دیں اجازت ٹیک کیئر اور اللہ حافظ لیکن ساتھ میں آپ کو بس ایک بات یہاں بتاتی چلوں کہ ملتان میں جب ہم انٹر ہوئے تو ہمارا بھرپور ویلکم ہوا اور جو ویلکم ہمارا ہوا وہ یہ تھا جو کہ آپ کو سکرین پہ نظر آ رہا ہے اور ساتھ ہمارا ویلکم جس چیز نے بہت زیادہ کیا وہ تھا پاریش ہمارا ایک بھرپور کبی اینioso